خبر اتر پردیس کے سرابستی جلے سے ہے جہاں پر اسپی پراجی سنگھ کے آنے کے بعد اپرادیوں کے لیے کال بن چکی ہے سرابستی پولیس جنپد میں ایک بسیس امیان کے تحت پولیس جتنے بھی وانچت وارنٹی ہے ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا کام کر رہی ہے آج ایک مہینے کے اندر سیکڑو اپرادی جیل کی ہوا کھا چکے ہیں جنپد کے سبھی تھانے چوکی اس وقت تلٹ پر ہیں نسے کا کاروبار کرنے والے اسلاحہ رکھ کر چلنے والے لڑکیوں کو بہلا پسلا کر بھگانے والے اور عویس سراب کا کاروبار کرنے والوں پر پولیس جیرو ٹالریز کی نیتی اپنا رہی ہے سرابستی کو کرائم فری ڈسٹک بنانے کے لیے جنپد کی پولیس رات دن کام کر رہی ہے نیپال بارڈر پر پولیس ایس ایس بی کے جوانوں کے ساتھ مل کر کے سرات پر ہونے والی گتبیدیوں پر نجر رکھ رہی ہے پڑوسی ملک سے مادک پدار کی تذکری نہ ہونے پائے اسی لیے دن رات پولیس نیپال بارڈر کی نگرانی میں لگی رہتی ہے اسی کے ساتھ قصبوں میں گاؤں میں دن رات پٹولنگ کر کے اپ راتیوں کی ٹھکانے پر لگاتار چھاپے ماری ہو رہی ہے کسی بھی تیوہار کو سکسل سمپن کرانے کے لیے سرابستی پولیس پیس کمیٹی کی میٹنگ رکھتی ہے جہاں پر چھتر کے پربود جنوں کو بھلا کر کے چھتر میں ہونے والی سمسیاؤں کے بارے میں پہلے سے ہی سمجھ لیا جاتا ہے جس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ سرابستی جلے میں جو بھی تیوہار ہیں وہ سانتی پور وقت نپڑ جاتے ہیں سبھی تھانے چوکیوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ ید کوئی بھی تیوہار آ رہا ہو تو اس سے پہلے پیس کمیٹی کی میٹنگ تھانے میں رکھی جائے اور لوگوں سے ان کی سمسیہ کے بارے میں پوچھا جائے ابھی سرابستی جلے میں محرم کا تیوہار سکسل طریقے سے سرابستی پولیس نے سمپن کرا ہے اس کے لئے سرابستی پولیس پرسنسہ کے یوگ ہے اور سرابستی کو کرائیم فری ڈسٹک منانے کے لئے سرابستی کی پولیس صبح چار بجے اٹھتی ہے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے وارمپ ہوتا ہے کس طریقے سے تیاری کرتے ہیں تاکہ اپرادی چنگل سے بچ نہ سکے لگتار اپرادیوں کو جیل بھیجنے کا کام کیا جا رہا ہے سبھی تھانوں میں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ پولیس چوبیس گھنٹے چھتر میں پیٹرولنگ کر رہی ہے اور جتنے بھی وانچت وارنٹی اپرادی ہیں جو اصلاح رکھتے ہیں جو عوید ناجاج چرس کا کاروبار کرتے ہیں جو عوید شراب بناتے یا بیستے ہیں ان کے خلاف اس وقت ابھیان چل رہا ہے لگتار ان کی گرفتاری ہو رہی ہے ایک مہینے کے اندر تقریباً آپ کو بتا دیں کہ سیکڑوں لوگ اس وقت جیل کی ہوا کھا چکے ہیں اور جنپد میں کوئی بھی امانوے کرت کرنے والے جہاں تک کہ آپ کو بتا دیں کہ گوہتیاروں کے پرتیس سرابستی پولیس کا رویہ بہت ہی سکت ہے گوہتیا کرنے والوں کا سرابستی پولیس سیدھا انکاؤنٹر کر دیتی ہے اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ہتیا کر کے بارہ سال سے فرار چل رہے تھے ان کو دیکھ لیجئے جن کے چہرے پر کالا نکاب ہے اس وقت ہتیا کر کے بارہ سال سے فرار چل رہے تھے ان کے اوپر پچاس ہزار کا انام سرابستی کی پولیس نے رکھا تھا بارہ سال کے بعد میں ان کو سرابستی کی پولیس نے پکڑ کر کے جیل بھیجا ہے اور دوسرے کو آپ کو دکھائیں گے ان کے بھی چہرے پر کالا نکاب ہے کالا نکاب ہے کالا کام کرنے والوں کے لیے ملی پور تھانے سے گرفتاری ہوئی ہے جہاں پر موٹر سائیکل چوری کی گھٹنا کو انہوں نے انجام دیا تھا سرابستی کی پولیس نے موٹر سائیکل بھی ورامت کیا ہے اور ان کو جیل پہنچانے کا کام کیا ہے اور یہاں پر آپ کو دکھاؤں گا تھانا گلولا کے انترگت دیکھ لیجئے یہاں پر بھی ایک کالے نکاب میں جو ابھیقت کھڑا ہے اس کے پاس سے سائد کوئی نسیلہ پدارت برامت ہوا ہے تو کرائم فری ڈسٹک بنانے کے لیے سرابستی پولیس کے الگ الگ تھانوں پر سبھی تھانا پرباریوں کو نردیش دیا گیا ہے کہ رات دن اپنے چھیتر میں پٹولنگ کریں اور جتنے بھی اپرادک پرورتی کے بیکتی ہیں جتنے بھی کرمنل ہیں ان کو ارسٹ کر کے تتکال جیل بھیجا جائے اور علاقے میں سانتی بے وستہ قائم رے اسی کے مدے نظر جتنے بھی تھانا چوکی ہیں جتنے بھی تھانا پرباری ہیں سب کو یہ نردیش دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے پٹولنگ کریں اور گرامیڈ چھیتروں میں گرام پردھانوں سے سواسدوں سے بیڈی سے جو بھی جن پرتنیتی ہیں ان سے اچھا بیوہار بنائے اور اپنے مکویر جو ہیں گاؤں چھیتروں میں جو سرابستی پولیس کے مکویر ہیں ان کا نیٹورک تیج کیا جائے تو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پریڈ ہو رہا ہے اور یہی تیاری سرابستی پولیس کے کام آ رہی ہے لگاتار سرابستی جلے میں پرادھیوں کی اس وقت گرفتاری ہو رہی ہے مہلاؤں کے معاملے میں آپ کو بتا دیں مہلاؤں پرادھ کے معاملے میں سرابستی پولیس نے جیرو ٹالیس کی نیتی اپنائی ہے مہلاؤں پر اتیا چار کرنے والے مہلاؤں کو بہلا پسلا کر بھگا لے جانے والے یا مہلاؤں کے ساتھ دسکرم کرنے والوں کے ساتھ سرابستی پولیس بہت ہی سکتی سے نپٹنے کا کام کر رہی ہے ساتھ میں ہی گرامیر چھتروں میں مہلاؤں کو قانون کے بارے میں جانکاری بھی دی جا رہی ہے